اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل غوری کورنر ویلکم بیک ٹو این ادر ویڈیو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں میری تمام یوٹیو فیملی خیلیت سے ہوگی اللہ سے دعا ہے اللہ سب کو خوش رکھے آباد رکھے آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی بیوٹیفل سے لیٹل گرلز مہندی ڈیزائنز کا کولیکشن لے کے آئی ہوں آپ ایت کے موقع پر کس طرح سے اپنی چھوٹی بچیوں کے خوبصورت مہندی کی ڈیزائن بنا سکتے ہیں آج اسی حوالے سے اس ویڈیو میں 45 پلس ڈیزائنز شیئر کیے گئے ہیں سبھی ڈیزائنز بہت پیارے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو ضرور کوئی پسند آ جائے گا تو ویڈیو کو سکپ کیے بھینا فول ووچ ہیجئے گا تاکہ آپ لوگ سبھی ڈیزائنز دیکھ سکیں اور ویسے ہی اپنی بچوں کے ہاتھ پر بنا سکیں اس ویڈیو میں آپ کو فرنٹ ہینڈ مہندی کی ڈیزائنز پر دکھائے جا رہے ہیں بیک ہینڈ مہندی کی ڈیزائنز پر دکھائے جا رہے ہیں اس کے علاوہ بچوں کے حوالے سے کچھ کارٹون ٹیٹو بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور کچھ فلورل سٹائل میں بھی مہندی کی ڈیزائنز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں آپ ایزی لی اس طرح کے خوبصورت مہندی کی ڈیزائن دیکھ کے اپنی بچوں کے ہاتھوں پر لگا سکتی ہیں کیونکہ اتنے زیادہ مشکل لائیں ہیں بہت ایزی سے ہیں اگر آپ کو یہ بطلب ایزی سے بھی نہیں لگا سکتی ہیں تو آپ کو جو بھی اچھے لگے اس کو سپرین شورٹ لے کے آپ کسی بھی ایکسپرٹ کو دیکھ کے لگوا سکتی ہیں اپنی بچوں کے ہینڈز پر چھوٹی بچوں کے ہاتھوں پر مہندی لگیوی ہوئی اید کے موقع پر تو بہت خوبصورت اور اچھے لگتے ہیں بچے اس کے لابے بھی اگر آپ لوگ مزید لیٹل گلز مہندی ڈیزائنز کا کولیکشن دیکھنا چاہتے ہیں یا بڑوں کی مہندی کے ڈیزائنز دیکھنا چاہتے ہیں تو میری پلیلیسٹ کو ضرور ویزٹ کیجئے گا اس ویڈیو میں آپ کو گولڈ ڈکیر ڈیزائن بھی دیکھنے کو مل جائیں گے فرنٹ ہینڈ پر یا بیک ہینڈ پر یا آپ کی چوائز پر اپنی چھوٹی بچوں کے ہاتھوں پر کس طرح کی مہندی لگانا پسند کرتے ہیں اس طرح کے ویڈیو اس کا مقصد آپ کو گھر بیٹھے بہت سے ڈیزائنز دیکھانا ہوتا ہے اور ایک ہی ویڈیو میں آپ کو بہت سے ڈیزائنز دیکھنے کو مل جاتے ہیں آپ کو جگہ جگہ ڈھونڈنا نہیں پڑتا ہے مہندی کے مزید ڈیزائنز دیکھنے کے لیے مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا اس کے علاوہ میری پلیلیسٹ کو وزٹ کیجئے گا میں امید کرتی ہوں پسند آئیں گے آپ سب کو اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا تھنکس پور ووچنگ اللہ حافظ